اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا جی آج ہم لوگوں نے نظم اسے میں سے کرنا ہے نظیر قبر آبادی کا نظم کرنی ہے ان کی اور نظم ہے برسات کی بہاریں لیکن اس سے پہلے ہم ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آن جی ہم بات کر رہے تھے نظیر اکبر آبادی کی تو ان کی جو ہے نا پدائش ہے سترہ سو پینتیس سے اور سترہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے اور وفافت ہے اٹھارہ سو تیس نظیر کا اصل نام نظیر کا اصل نام جو تھا اصل نام ولی محمد ہے آپ دلی میں پیدا ہوئے مگر چونکہ عمر کا زیادہ برباد میں گزارا اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے بارہ بھائیوں میں صرف نظیر زندہ بچے اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارت تھے احمد شابدالی کے حملے کے وقت آپ اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج مہر کے قریب مکان میں رہنے لگے نظیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی تاہم وہ عربی فارسی اور ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے ان کا مزاج کلندرانہ تھا اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے نواب سادت علی خان نے انہیں نو بلوایا وہ نہ آئے وہ نہ گئے اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت میں دعوت بھی ٹھکرا دی مطرہ میں کچھ معلم رہ گئے جلدی نوکری چھوڑ کر آگرہ آگے اور سترہ رپے ماہ وار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اطلیق ہو گئے نظیر نے طبیل عمر پائی آخری عمر میں فالد کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا نظیر اکبر آبادی نے میر سودہ ناسکے آراتش اور انچاو جرتہ زمانہ دیکھا مگر اپنی ازاد طبیعت کے باعث سب سے علاق ان کی شائری عوامی ہے انہوں نے اپنی کرپو جوار کے محول اپنے عید کے رسم و رواد اور تیزیب و تمدن کو بڑی امدگی کے ساتھ اپنی شائری میں ڈالا ہے انہوں نے شیر و سفن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق برائے راست عوام الناس بلخصوص غریب اور مفیس طبقے سے تھا ان کی نظموں میں مناظریں فطرت مذہبی تہوار سماجی رسوم میلوں ٹیلوں جانوروں حتی کے فلوں اور سبجیوں کا جاب جا ذکر دکھائی دیتا ہے انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی ان کے علاوہ مناظرت فطرت موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ نظمیں ان کے غیر محمولی مشاہدے اور زندگی کے غیرے تجربوں کی اقاس ہیں نظیر کی زبان عام فہم اور سادہ موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ان کی نظم پہ نظم ان کی ہے برسات کی بہارے برسات کی بہارے یعنی کہ برسات کا موسم آتا ہے تو کیا گل کھلاتا ہے اور کیا کیا اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے طلبہ کے بارے میں مطلب مقاصد تدریس کے بارے میں طے ہے طلبہ کو نظمیاں شاعری میں منظر نگاری کے انداز اور اس روح سے اگاہ کرنا یعنی طلبہ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کوئی سی منظر کی مطلب نقشہ کھین سکتے ہیں نظیر اکبر آبادی کے صلوبے بیان سے روشناش کرانا اردو نظم کے ارتقاء میں نظیر اکبر آبادی کے کردار سے مطارف کرانا طلبہ کو محمس کی عیت کا تعرف کرانا جی آتے ہیں ہم ہیں اس عوام کیا کیا برسات کی بہارے سبزوں کی لیلہار باغات کی بہار ہیں جی اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ جب ہوا چلتی ہے برسات ہوتی ہے ہوا چلتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے دیکھیں سبزوں کی لیلہار یعنی کہ سبزہ ہر طرف لیلہارنے لگتا ہے یعنی گرینری ہو جاتی ہے ہر طرف باغات کی بہاریں باغوں میں بھی پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز پر وہ بارش کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحیح ہو جاتا ہے موسم اور اس وجہ سے جو ہے نا اور اور وہ کھلتی ہے اچھا جی کیونکہ بارش کی وجہ سے جب بارش پڑتی ہے تو مٹی گھیلی ہوتی ہے اور اس میں گھاس پوس بھی نکلتا ہے اور سارا کچھ نکل آتا ہے تو وہ ہوا چلتی ہے تو وہ لیلہ آنا شروع کر دیتا ہے بوندوں کی جن جنہت جم جمعہت کترات کی بہاریں ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں جی برشات کے بارے میں کہہ رہے ہیں بوندوں کی جم جمعہت یعنی کہ بوندے گرتی ہیں اور ان کی جم جم کے آواز آتی ہے کترے جو ہیں وہ گرتے ہیں اور ایسے وہ بہار کے ایک سورہ سا مندر پیش ہوتا ہے ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں اور اس وجہ سے جو ہے ہر طرف جو ہے نا لوگ جو ہیں خوش ہوتے ہیں اور اس کی ان کی نگاہ جو ہوتی ہے اس پر ایک ایس پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر جگہ لوگ مطلب اکٹے ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میلے کا تماشے کا سماعہ کیا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں جانی کے برسات کی وجہ سے لوگ بہاروں وہ پہلے زمانے میں جب برسات کا مسلم چھوڑو ہوتا تھا تو لوگ لڑکیوں کو جھولے ڈال کے دیتے تھے اور مطلب اس طرح سے بڑے اچھے اچھے کام ہوتے تھے جو آج کل تو ممکن ہی نہیں بادل ہوا بادل ہوا ہوا کے اوپر وہ مست چھا رہے ہیں جڑیوں کی مستیوں سے دعا دھویں مچا رہے ہیں پڑتے ہیں پانی ہر جا جلتل بنا رہے ہیں گلزار بھیگتے ہیں سبزیں نہا رہے ہیں کیا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں اس بند میں بھی شاعر کہتا ہے بادل جو ہے وہ ہوا کے ساتھ چل رہے ہیں ادھر ادھر اوپر اس کے اوپر چل رہے ہیں اور جڑیوں کی مطلب ایک دم سے بارج شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے وہ بارج جو ہے وہ مستی کرتی بھی نظر آتی ہے اور دھومیں مچا رہی ہیں پڑتے ہیں پانی ہر جلتل پر بنا رہے ہیں پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ زمین پر آ گیا ہے کہ ہر طرف جلتل ہو گئی ہے پانی پانی ہو گیا جو بلزار ہیں یعنی پول ہیں وہ بھیگتے ہیں سبزیں نہا رہے ہیں اور جو سبزیں ہیں وہ بھی جن پر مٹی دور پڑی ہوئی تھی وہ بھی نہا کر ساتھ ستر ہو گئے ہیں دوستو یہ موسمِ بہار کی کیا صورت جو ہے نہ بہا رہے ہیں ہرجہ بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے میں بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہرجہ ہرے بچھونے جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے بچھوا دیئے ہیں ہق نے کیا کیا ہرے بچھونے کیا کیا مٹی ہیں یارو برسات کی بہار ہیں اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے شائر کہہ رہا ہے کہ ہرجہ بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے بچھونے یعنی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور جو قدرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ اس نے ہرے برے کر دی ہے اور ہر جگہ جو ہے اس میں جو ہے نا مطلب جنگل ہے یا چہے مدان ہے یا کچھ بھی ہے وہاں پہ کیا ہو گیا ہے ہری ہریالی آگئی ہے کیونکہ جب بھی زمین پر پانی پڑتا ہے تو زائد سی بات ہے کہ زمین گیلی ہوتی ہے اور اس میں سے جنگلی نواتات اور پودے اور گھاس پوس نکل آتا ہے تو اس وجہ سے مدانی علاقہ ہے جنگلی علاقہ ہے چاہے کوئی بھی علاقہ ہے اس میں ہر طرف جلتھل ہونے کی وجہ سے سبزے کی چادر انہوں نے اوڑ لیا اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے اور یہ میرے دوستوں یہ کیا اچھی چیز ہے برسات کی کہ بہار لے کے آئی اپنے ساتھ سبزوں کی لیلہات کچھ عبر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں سرک اور سفید کائی اب یہاں پہ سبزوں کی لیلہات یعنی کہ سبزے جو ہے وہ لیلہات آ رہے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ان کی عبر کہتے ہیں پانی کو اور عبر کی سیاہی یعنی کہ ان پر پانی پڑتا ہے تو وہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور چھا رہی ہے گھٹائیں سرک اور سفید کائی یعنی کہ جو گھٹائیں ہیں بادر ہیں وہ سرک بھی ہیں سفید بھی ہیں اور کچھ کائی رنگ کے ہیں سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماتا بے ماہی اور اس طرح سب بھیگ رہے ہیں گھر گھر لے ماتا بے ماہی یعنی کہ آٹھ طرف لوگ بھیگ رہے ہیں گھر بھیگ رہے ہیں کیونکہ بارش ہے یہ رنگ کون رنگیں تیرے سوا الہی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ یہ رنگ ہمیں کوئی اور نہیں دکھا سکتا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں کہ برسات کی وجہ سے کیا کیا بہار آگئی ہے کیا کیا رکھیں یارو سمان تیری قدرت بدلے ہیں رنگ کیا کیا حرآن تیری قدرت سب مست ہو رہے ہیں پچان تیری قدرت تیتر پکاتے ہیں سمان تیری قدرت کیا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ اس میں برسات کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا کیا رکھیں یارو سمان تیری قدرت میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنی قدرت میں کیا کیا چیزیں پشیدہ رکھی ہیں کیا کیا سمان پھپایا ہوا ہے اور کیا کیا رکھا ہوا ہے بدلے ہے رنگ کیا ہر آن تیری قدرت یعنی کہ تیری قدرت ہے تو کس طرح سے ایک دم سے کیا سے کیا کر دیتا ہے سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت اور تیری قدرت کو پہچان کر سب جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت جو تیتر ہوتے ہیں وہ بھی جب خوش ہوتے ہیں بولتے ہیں تو ان کے موز سے بھی یہی آواز نکلتی ہے سبحان تیری قدرت یعنی کہ یا اللہ تُو قادر ہے اور اس پہ ہم سبحان جائیں کیا کیا مچیں ہیں یارو برسات کی کہا رہے ہیں یعنی کہ کیا کیا برسات جو اپنے ساتھ بہارے لے کر آئی ہے اب اس میں آجتے ہیں اس کی مشک پر اس میں مختصر جواب ہے پہلے بان میں کون سے کافی استعمال ہوئے ہیں تیسرے بان میں مجود ردیف کی نشان نہیں کریں چوتھے بان میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے تیسرے اللہ تعالی کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں گزار کے بھیگنے اور سبزے کے نانے سے کیا مراد ہے شائر نے نظم برسات کی بہارے میں برسات کے جو مناظر بیان کی ہیں ان کا خلاص اپنے الفاظ میں لکھیں قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شائر کی کیا مراد ہے اور آپ کی مدازت لفظ واضح کریں اور یہ اس طرح سے یہ سارے question answer ہیں یہ کالم ہے اور جس نظم کے عربان میں ایک بھی مصرہ بار بار دورایا جائے اسے کیا اسے ٹیپ کا اس ٹیپ کا مصرہ کہتے ہیں اس نظم میں ٹیپ کے مصرے کی نشان نہیں کریں نظم برسات کی بارے کا خلاص اتحرین کریں مدرجہ دل فاق و جنگلوں میں استعمال لیلہ آٹ جلتل گرزار گٹائے مائے تاب ہمائی اور اسی طرح سے یہ آگے بھی ہے تشبیح اور استعارہ اور گرہ کا استعمال یہ سارا آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگ آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں یہ بھی آپ کو سوال پر آیا جائے اس کے بعد آگے ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے خیر سے ٹائم آیا دے اب یہ ہماری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ جائے سے بھی اگلے